ٹھیک ہے یہ آج ہمارا ٹوپک ہے پین ٹول اس سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے پین ٹول ہے یہ بہت زیادہ امپورٹن ٹول ہے کسی بھی چیز کو ٹریس کرنا ہو آپ نے کرنی ہو کسی بھی طرح کی کوئی شیف آپ نے خود سے درا کرنی ہو کسی بنی بنائی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ پین ٹول ہے یہ پہلے ہم نے کل دیکھی تھی در اوپر سے پری ہینڈ ٹول اس سے پہلے پھر ٹوپوائنٹ لائن پھر بیزیٹ ٹول اس کے بعد یہ آج پین ہے تو یہ سب یہ لائن پوائنٹ پوائنٹ کو جوائن کرتے ہوئے سارے شیپ درا کرتے ہیں یہ ادھر ابھی پوائنٹ لگایا ہے ایک ٹھیک ہے اگر سٹریٹ جانا چاہ رہے ہیں ادھر روٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کرو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کرو کر لیں جہاں پہ آپ پوائنٹ میں سیدھا درا کرنا چاہ رہے ہیں کچھ تو اس طرح سیدھی ڈرائنگ کر لیں ٹھیک ہے آپ بلکت سیدھی لائنز جا کرنے یہ ساتھ آپ کو شو بھی کر رہا ہے گائیڈ شو کر رہا ہے ادھر پوائنٹ لگائیں یہ تھوڑا نیچے تھا اس لئے ادھر آگئے وہاں سے آیا پینٹنگ ادھر سے کر لیں اس طرح سیدھا جائیں سیدھی ڈرائنگ کر سکتے ہیں ادھر جائیں اور کچھ بھی اس سے ڈرائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکت اسی طرح اس میں کوئی کلر کرنا ہو کچھ چینڈ کرنا ہو اس کی ڈریکشن اس کے سائز سب کچھ اوپر دیا اس طرح کچھ اور ڈرائنگ کرتے ہیں یہ تھا بلکت سٹیٹ ڈرائنگ لائنز جس طرح ڈرائنگ لائنز جس طرح ڈرائنگ سیلیکٹ کیا جس طرح کل ہم ڈرائنگ کر رہے تھے کوئی پورو اگر ڈرائنگ کرنا ہو وہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے یہ جتنا آپ نے اس کو ایکسلریٹ کیا ہوا ہے یہ اتنا کورو خود بھی لے لے گا ٹھیک ہے یہ جدہیں کہیں اس ڈرائنگ کر دیا یہ بالکل ایک ویڈ سی ٹھیک ہے کنٹ ٹولیں بہت زیادہ کیا ٹھیک ہے یہ جب چھوڑ نہیں رہا اس کو کیسے کرنا ہے اس کو ڈبلک کر دیں یہ یہاں پہ ریلیز کر دے گا ٹھیک ہے یہ نوڈ جائے یہاں پہ لگ گیا لاسٹ نوڈ جائے اگر تو دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہیں اس کو اوپر آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں سے ڈرائنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن نام ابھی نہیں کر رہے ادھر سے اس کو یہاں پہ انڈ کر رہے ہیں اس طرح اس کا نوڈ ٹھیک ہے یہ ہوگی اس کی اے ڈرائنگ پہن کی اسی طرح کوئی اور دیکھتے ہیں پھر میں آیا ہوں ادھر پہن میں ہی پہن سلیکٹ کیا دوبارہ یہ سلیکٹ ہے شاید ادھر سے کر دیں اس پانچیکٹ کرنے کے بعد پہن دوبارہ کا ہے یہ میں نے پہن ٹول لیا ہے اس کو اتنا روٹیٹ کیا ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں کہ ہمیں کہہ رہا ہے پین ٹول ڈائیکٹ کر رہا ہے کہ آپ ادھر ہی جو نا کریں پوائنٹ ٹھیک ہے اس کرو جو آپ کو شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کروز کر سکتے ہیں تو ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم نیچے کی جانی جو نا اس کو روٹیٹ کریں یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو کر نہیں سکتے کیونکہ یہ کرو جو ہے بہت زیادہ ہمیں دور کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ ادھر کو جانا چاہیں تو یہ آپ لاس پہ دیکھیں جہاں سے کر سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ ڈائنگ ہماری خراب کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہی ہم نے ادھر لیکٹ ہونا یا رائٹ ہونا تو کیا کریں گے آپ اس کو آلٹ آلٹ آپ کا جو کی بورڈ کے اوپر بٹن ہے وہ پریس کر کے آپ ادھر یہ نوڑ لگائیں اور اب چاہیں آپ جدہ مردی جو ہے روٹیٹ کر لیں اس کو یہ اسی اینگل پہ اب ہوگا کرو نہیں بنے گی اسی اینگل کے اوپر آپ کو لے جائے گا جہاں پہ آپ موگ کریں گے سے ٹھیک ہے میں چاروں کو ادھر آجائے یہاں پہ آپ پھر اپنی درائنگ سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے اسی طرح میں نے ادھر سے ان دونوں کو منا یہ ابھی کیا کرے گا یہ دیکھیں اگر ایسے ملا دیں تو اس طرح کی چیز بنا رہا ہے ٹھیک ہے ابھی میں کیا چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں کو ملائیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو ایک بار آپ آرٹ پریس کر لیں ان نوڑ کے اوپر آرٹ ٹھیک ہے اور دونوں کو جوائن کروا دیں ٹھیک ہے دونوں کو جوائن کروایں گے تو اس طرح کی شیپ بن گی جو بھی آپ ہی ڈیزائر شیپ ہو آپ اس سے ڈراہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر نیکس کوئی دیکھیں اس کا نیکس کی شیپ ڈراہ کرتے ہیں پینٹو سے یہ میں نے پینٹو لیا ہے اس کی کوئی سے بھی ڈراننگ آپ کر لیں یہ پہلے بھی ہونے کر لیا ہے کوئی سا بھی آپ ڈراہ کر سکتے ہیں کوئی سرکل اس سے ڈراہ کرنا چاہے ہیں کوئی بھی ڈراننگ آپ ڈراہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک سکر میں جارس تھی یہ ہیدھر آ جاتا ہے ایک سکر میں سر ہاں جی سر یہ آدمے پائر میں دیا یا؟ یہ پینٹو لیا جی ہے یہ پینٹو لیا جی ہے پینٹو لیا جی ہے آن اگر سکتے ہیں کوئی بھی اس سے شیپ ڈراہ کر سکتے ہیں ایسا یہ دونوں اوپر آلکھی ہوئی ہیں ہمیں پکڑیں ٹاکٹ کروائیں کوئی بھی چیز آپ نے ٹریس کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے وہ بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں اچھا اس طرح یہ ڈیفرنٹ ٹکنیکس ہیں نا پین ٹول کو یوز کرنے کی اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ ہم نے کوئی چیز ڈرا کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے ابھی یہ کرتے ہیں کہ سکوز کریں ہمارے پاس اس طرح کی شیئر ہے اس کو سیدھے ہی رہنے دیتے ہیں یہ میں نے ادھر کی بھی جٹ رہا ہے ادھر نہیں کی یہ آپ لوگوں کے بھی رکھی ہے یہ ہم سکوز کریں یہ آپ کے پاس بنی بنائی ہے ایک چیز اس کو آپ نے دیا کیسے کرنا یہ نئی ہے تکنیج ہے پین ٹول کی وہ آپ کو بتانے لگا پین ٹول سلیکٹ کیا ادھر آپ نے پوائنٹ گیا ایک پسٹ پوائنٹ یہ آپ کا سیکنڈ یہ ترڈ ایک تو یہ ہے کہ آپ ادھر رکھیں اس کو کریں ادھر ٹھیک ہے اور ادھر اس کو یہ ساتھ یہ آپ کو اگلی ڈرائنگ دے دے گا جتنا کرب آپ کرنا چاہیں یہ تھوڑا تو زیادہ ہے لیکن ادھر ہی ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑ ٹھیک ہے یہ کیا ہے اس کے بعد یہ پانڈ لگو آ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ادھر آ لیں اور ان کو ملا دیں ٹھیک ہے ہو زکتا ہمارے پوائنٹ تھوڑے سے کم زیادہ ہوں لیکن ڈرائنگ یہ خود ہی کر دے گا کلر چینڈ کرتا ہے بلیک بلیک کے اوپر اس نے بلیک ہی کر دی ہے یہ ہماری اوپر والی ڈرائنگ ہے کہ ٹھیک ہے درائنگ یہیں یہ دیکھیں یہ درائنگ یہ ہمیں کرر چھوڑ پسٹ بنایا ہے ابھی جو ty مصیفت ان کو اس کو بتاتا ہوں یہ پہلے کاری ہمارے پاس بنی ہوئی تھی فش ٹائپ چیز ابھی میں نے پینڈ ٹو اگر آپ کو اتلی اس کو کرنا چاہرہے ہیں آپ کو کرر کرنے میں مشکل آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ جائیں ادھر پوائنٹ لگائیں مس دو منٹ ویٹ کریں اب یہ پوائنٹ میں اب سیدھے لگا رہا ہوں بلکل جس کا مائک میوٹ نہیں ہے وہ مائک میوٹ کر لیں جن کا شور آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ سیدھے پوائنٹ لگائیں اب میں اس کو ٹاپ نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہاں پہ پوائنٹ لگایا یہاں پہ لگایا اس کے بعد یہاں پہ کوئی پوائنٹ لگا لیں یہ نہیں لگا تو یہاں پہ لگا لیں یہاں پہ اور لاسٹ والا جوائنٹ کروا دیں اب دیکھتے ہیں اس کا میں کلر چین کرتا ہوں اور سٹوک چین کیا کلر چین کیا کوئی سا بھی لگا لیں کلر یہ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس اس طرح سے آگئی ہے ٹھیک ہے کروز نہیں بنے ہوئے تو اس کو کروز کیسے کرنا ہے یہ بھی پین ٹول کی فنکشنلٹی ہے اس طرح سے بھی آپ ڈرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیسے جوائن کرنا ہے ڈرہ کروز نہیں ڈیو پرسٹ بان یہ اس کا ہے ڈرہ کروز نہیں یہ پینٹ آپ جائیں در شیف ٹول میں آپ کر لیں اس سے واقعی کھنے اس سے کیسے جائیں کرنے اس کے اوپر کلک کریں آپ یہ آپ پر شیف ٹول کلک ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا یہ بلکل سٹیٹ لائنز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان کو کرنا ہے کروز روٹیٹ کرنا ہے کروز کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے کرنا ہے اسی کے اوپر آئے اس کو ڈبل کلک کریں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ادھر اوپشن آ رہی ہوگی اس کے پاس کہ آپ نے اس کو کرنا ہے convert to curves جیسے ہم پہلے کرتے ہیں convert to curves کریں گے ایک بار کلک کریں اور اپنا ماؤس جو ہے ادھر لے کریں جہاں پر خیل ہوں رہا ہاں اگر آپ نے draw کرنی ہے جو پر black لائن ہے اس کے اوپر آپ کی آنی چاہیئے لائن یہ لے کریں اس کو اٹھائیں اور اس کے اوپر کر دیں ٹھیک ہے ادھر والی بھی اس طرح کرنی ہے یہ آپ کا کرو اس کے اوپر لائن ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ دو رائن آپ اس کو پکڑیں اور ادھر کر دیں ٹھیک ہے ڈیسٹ اس کو پکڑیں اور ادھر کر دیں یہ آپ نے کیا ہے پہلے پینٹ ٹول سے گلکل پوائنٹ لگا لیئے تھے جہاں جہاں آپ نے روٹیشن کرو کروانی ہے یہ اپنی مرضی سے پوائنٹ لگا لیں بعد میں ان کو جوائن کروا لیں تو بھی ہمیں یہ پینٹ ٹول کرتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں ویٹ کریں آپ جبلاہ تو یہ آپ اس طرح پوائنٹس کو بعد میں جوائن کروا لیں تو آپ کی یہ جو شیپ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ابھی یہ پوائنٹس آپ کی کچھ باہر نکلیں ہوں گے ان کا بھی کچھ کر لیتے ہیں یہ پوائنٹ دیکھیں ایک جو اینگل ادھر بڑھا رہا ہے بالکل لگ سی لائن نظر آ لیا یہ جو تھرڈ والا ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اس کے اوپر ایک بار کلک کر لیں اور اس کو وہاں پر ڈلیٹ کر سکتے ہیں پوائنٹس کو یہ اگر آپ کو تھوڑا سا میں اور زون کر کے دکھا لیں یہ لائن نا ایسے اس کا اور نربائی نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ایک بار کلک کریں گے اور اس پوائنٹ کو ڈلیٹ کروا دیتے ہیں جو نوڈ ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بالکل سموتھ ہو گیا ہے سموتھ کرنے کے اور بھی طریقے ہیں اس کے واہر بھی طریقے ہیں اس کے اور بھی طریقے ہیں ان کو سموتھ کرنے کے لیکن وہ ہم بات میں دیکھیں ابھی کیا کیا ہے میں نے یہ ایک پوائنٹ لگا ہوا تھا بائیر تھا بلکل اس کے اوپر ایک بار کلک کی ہے اور اس کو ڈلیٹ کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح اور دو اپنٹس دیکھ لیتے ہیں آپ کو ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی اور بائیر ہے پوائنٹ جس کا کورنا نکل گا ہوا ہے اس کو ہم نے سموتھ کرنا تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اسپوس کریں یہ ہی ہے آپ کا یہ آپ اس کو سموتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ ادھر ہی جائیں گے سیلیکٹن ٹول میں شیئر ٹول میں اس کے اوپر آپ کریں کلک جہاں پہ آپ نے اس کو کورب بنانا ہے اور اگر دیکھیں یہ آپ نے صرف کورنر جو ہے نوٹ یہ ختم کرنا ہے تو اس کے آگے پیچھے آپ لگا سکتے ہیں ایک ایک ڈوٹ ٹھیک ہے ادھر بھی لگا لیں اور اب کیا کریں جس سینٹر والا آپ نے ڈلیٹ کرنا ہے اس کے اوپر کلک کر دیں یہ آپ اگر دیکھیں پہلے ہمارے پاس یہ نکلا ہوا ہے اس کا نوٹ بلکل نوک دار جو ہے اب ہم نے پوائنٹ ڈلیٹ کروانا یہ ہوا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے سموتھ چاہیے اس کو کر دیں آپ ڈیل ٹھیک ہے اس نے خود ہی ادھر سے سموتھ کر دیا دونوں پوائنٹس تلے ہم نے دو پوائنٹ ایڈ کی اس کے ایک آگے ایک پیچھے سینٹر والا جو میں ڈسٹرب کرتا تھا اس کو کر دیا ڈیل ٹھیک ہے تو یہ ہماری شیف جائے سموتھ ہو گئی اگر دوسرے پوائنٹس کے ہم بات کریں پسٹ والے جو ہیں دو تھوڑا سا زوم کر لکھتے ہیں کہ سب کو سلیر نظر آگے یہ پوائنٹ ہے یہ بھی ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہم چاہ رہے ہیں یہ بھی سموتھ ہو اس کو اگر کرنا ہے کیا کریں گے اس کے آگے اور پیچھے دونوں سائڈوں پر یہ کلک کریں پوائنٹ آئڈ ہو گیا ادھر کیا ہے ادھر پوائنٹ آئڈ ہو گیا سرڑ والا ہم نے ڈلیٹ کرنا ہے جو میں ڈسٹرب کر رہا ہے اس کے اوپر جائیں اور اس کو کر دیں ڈیل ٹھیک ہے یہ اگر آپ دیکھیں سکرین شیئر آ تو یہ بلکل اس نے سموتھ کر دیا اب ہم جاتے ہیں نیچے پھر دوبارہ ایڈ کیجئے گا پوائنٹ اب نیچے جاتے ہیں دونوں سائٹوں پر پوائنٹ آئڈ کیئے یہ میڈل ہے اس کو ہم نے ڈلیٹ کرنا ٹھیک ہے اگر میں ڈریکٹلی اس کو ڈلیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم میں ابھی اس کو ڈلیٹ کرنے لگا تو کیا بن جائے گا تھوڑا سا اس کو ڈروم آئڈ کرتا ہوں یہ میں ڈریکٹ اس کو ڈلیٹ کر دیا سوچ گئے ہوں گے کہ ڈریکٹ کیوں نہیں ڈلیٹ کر سکتے ڈریکٹلی ڈلیٹ کیا ہے تو اس نے یہ پوائنٹ کا کر بنا دیا جو پہنے لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو اسی اس سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتا ہے اس سے آگے اور پیچھے پوائنٹ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو ایک پوائنٹ پیچھے لے جا رہا ہوں ابھی ہم نے ڈلیٹ کیا ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اتھر ایک پوائنٹ لگا لیتا ہوں اور اس کے آگے ایک پوائنٹ لگا لیتا ہوں اب اس کو ڈلیٹ کر لیں تو آپ کا صرف یہی اینگل جو ہا ہے گا وہ کر دے گا سرکلر میں ٹھیک ہے راؤنڈ کر دے گا تو اسی طرح نیکس پوائنٹ سے ان کو ڈلیٹ کرنا ہے میں نے ادھر پوائنٹ لگا رہا ہوں دونوں سائٹوں پر لگ گئے ہیں تھڑڑ والے کے اوپر لے کے آتا ہوں اس کو میں ڈلیٹ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح وہ اوپر والا ہے یہ آپ کا پوائنٹ جو ڈلیٹ کرنا ہے اس کو آگے اور پیچھے دونوں سائٹوں پر ایک ایک پوائنٹ ایڈ کیا اور اس کو کر دیا میں نے اس کے اوپر ایک بار کلک کروں گا پھر یہ ڈل ہو گا یہ اس نے بلکل سموٹ کر دیا اب بھی دیکھ لیتے ہیں یہ پر پوائنٹ رہا گیا تو ٹھیک ہے یہ ابھی آپ اگر دیکھتے ہیں تو بلکل سموٹ نظر آ رہی ہے آپ کو ادھر سے تھوڑا سا زیادہ ہے اونٹ پانک دور لگ گئے ہیں اس کی وجہ سے تو اس سے آپ نے فکر مند نہیں ہونا تو اس کو بلکل سموٹ ہو گیا یہ درائنگ جو ہے ہم نے پین ٹول سے تین ڈیفرنٹ ویز ایک ہے تین یا چار ایک کیا تھا پرسٹ میں سب سے پہلے ہم نے یہ ڈرہا کی بلکل سٹیٹ لائن کی ایک نام کوئک وے پہلے اوپر والے سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ تھا اس کو ادھر لے کیا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈرہا کی جدھر ہم نے پوائنٹس لگائے جتنا ہم نے اس کو ایکسلریٹ کیا یہاں پہ میں نے پوائنٹ رکھا تھا پین ٹول اس کو ایکسلریٹ کیا میں ایکسلریٹ کا مطلب ہے کہ میں نے پین ٹول کو کتنا اوپن کرنا ہے کتنا اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے کیا تھا یہاں تک اوپر لے گیا تھا اس کو یہاں پہ پوائنٹ لگایا اور پین ٹول کو موگ کروایا اس نے ادھر اس کو روٹیٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اس نے خود ہی یہاں پہ مجھے دے دیا تھا اور یہ میں نے کروائی کرنا تھا اس کو ایکسپینڈ کیا پین ٹول کو یہاں پہ پوائنٹ لگایا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اس نے خود ہی یہاں پہ مجھے دے دیا تھا اور یہاں تو میں نے کروائی کر دیا اور ڈرہ کر لی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا 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 تھا میں نے آپ کو کہتایا تھا کہ آپ نے اپنی مرضی سے ادھر کو رائٹ موگ کرنا ہے تو آپ آلٹ ٹیس کر کے جس طرح یہ ڈرہ کیی تھی یہ کیا کیا تھا سیکنڈ والا سیکنڈ ٹکنیک بلکل پہلے اسی طرح کروائی تھی اس طرح اوپر والی کی اور اس کے بعد میں نے ادھر نہیں تھا جانا اگرس میں کروائی تھا کرنا چاہ رہا میں لیفٹ یا رائٹ موو کرنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا آلٹ پریس کیا اور اس کو ادھر روٹیٹ کر دیا اس کے بعد دونوں پوائنٹس کو جوائن کروا دی ٹھیک ہے یہ سیکنڈ ہوگی اس کے بعد یہ دو سٹریٹ تھیں بلکل یہ سمبھی نہیں آرہا دوبارہ بتا دیں یہ سٹریٹ تھیں بلکل ان کو ایسے درہ کیا تھا پینٹ ٹول سے بلکل سیدھا پوائنٹس صرف لائنز جوائن کروایا تھیں اور یہ اس کے بعد میں نے یہ درہ کی پہلے درائنگ بنی ہوئی تھی ایک پیشکی اس کے اوپر کوئی چیز درہ کرنی ہو یہ لائنز لیں تھی سیدھی اس کے بعد خود روٹیٹ کروایا تھا ہر پوائنٹ کو روٹیٹ کروایا تھا ہر پوائنٹ کو اس کے بعد روائن کروایا یہ شیف آگی نیکس جو ہے فورٹ ٹکنیک کسے اور بھی ہیں لیکن ابھی اس کے بعد یہ فورٹ والی ہم نے دیکھی کہ اس کے اوپر والی جو ہے اس کے انگلز نور جہاں نکلے ہوئے ہیں اس طرح کورنر باہر ہیں ہم نے گائیڈ سوکے نیکس والی ہماری ریکوائرمنٹ آئی کہ کورنر جہاں بلکل سموٹ ہونے چاہیے اوپر سے نیچے سے یہ سارے جتنے بھی ہمیں کورنر جہاں پہ بھی پینٹ ٹول اپنا نور لگائے گا وہاں کو کورنر اس کا بن جائے گا آپ نے ایک کورنر ریموو کیا تھا بغیر نور لگائے ہوئے نا آپ نے پوائنٹ لگائے اس کو ایک کو کرو کیا تھا وہ زیادہ موو ہو گیا تھا لیکن اس کو تو اور زیادہ موو ہو جائے کیونکہ اس کے مچھلی کے پچھلا والا حصہ ہے جہاں سے آپ نے اس کو بغیر پوائنٹ لگائے اس کو اس کو نور ریموو کر دیا تھا میں نے کہا دو منٹ ویٹ کر لیں دو منٹ ویٹ کر لیں اس کے بعد آپ کو ایسن کریں دو منٹ صرف ویٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ لگائے سمپل میں نے سیدھے لائنز لائنز جوائن کی تو جس طرح یہ دو سیپس کی تین راڈ کی اور یہ بلو کی سیدھی لائنز اس طرح یہی پیس کو ڈرا کرنے کے لئے سیدھی لائنز 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 جوائے ٹھیک ہے ساری ڈرائن کر دی تھی اس کے بعد پوائنٹس کو جو ہے ہم نے کرو کیا کرو کیسے کیا تھا آپ اپنے شیف ٹول میں گئے تھے ٹھیک ہے اپنے گرس کر سکتے ہیں یا شیف سیمپل اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں ادھر گئے تھے ادھر سے کرو کا اپشن ہم نے سلیکٹ کیا ٹھیک ہے اور ان کی ہم نے کرو کروا دیئے جہاں پہ بھی ہمیں ریکوائیڈ تھا کہ یہاں پہ ہماری شیف کمپلیٹ ہوگی ادھر کرو ہونا چاہیے وہ ہم نے دیکھا کرو کیسے کروانا تھا ٹھیک ہے اس پوز یہ کروانا اگر نیچے کو لے کے آ رہے تھے اس طرح کچھ چیز بنانے کی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم نے پوائنٹ تھرڈ جاؤ ڈلیٹ کر دیئے اس طرح کا بانگا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کروا دیا تھا جہاں پہ ٹھیک ہے اور کوئی بھی روٹیٹ کروانا سکتے ہیں تو وہ ہم نے ایزیلی روٹیٹ کروایا اور ہماری تک کیا اور ہماری شیف بنی گی کمپلیٹ ٹھیک ہے تو یہ تھا پینٹ ٹول کا اس کے علاوہ دو تین اور رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وان بڑی وان تو ابھی آپ لوگوں کے لیتے ہیں کوئیسٹن کسی کوشی ہو تو وہ ڈسکس کرتے ہیں ابھی یہ پینٹ ٹول کی ٹکنیکس ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ پوائنٹ ریموو کیسے کیا ہے جو شیف کو نہ سموت کرنے کیلئے وہ بتا دے سکرین شیئر ہے سب کے ساتھ یہ سب شیئر ہے پھر آپ کو یاد ہو کہ اگر پوائنٹ ریموو کروائیں تو وہ ڈریکٹ لیتے سے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈبل کلک کرنے سے بھی ہو جاتا ہے یا ڈیلیٹ کا بوٹن پریس کریں یہ پہلے بتا جاتا ہے ابھی بھی بتا ہے یہ ابھی کیا چیز لٹ کیا آپ نے ابھی کیا ہے پہلے یہ سمپل یہ بنی ہوئی تھی آپ کے پاس پہلے ڈرائیں ٹھیک ہے پینٹ ٹول سے یہ بھی دوبارہ بنا لیں چلیں یہ اس کو میں ادھر سائیڈ پہ کر رہا ہوں پینٹ ٹول ادھر سے سلیکٹ کیا ٹھیک ہے یہ پڑا ہو نیچے پینٹ ٹول ٹھیک ہے اس کو کیا سلیکٹ اسی طرح کی سیم شیئر بنا لیتا ہوں یا کچھ وہ ڈرائنگ کرنی ہے تو وہ کر لیتے ہیں ٹین ٹول سے آپ کسی طرح کی بھی شیپ بنا سکتے ہیں اور جہاں جہاں کورنر آپ صرف وہاں سے ہی روٹیٹ ہوگا مطلب اس کے تین پوائنٹ سے روٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کون سے تین پوائنٹ ہے ایک سٹارڈ والا ایک انڈ والا ایک میٹ والا ہاں اچھا آپ کا پیسچن تھا کہ ڈریکٹلی کیوں نہیں ریموو کر سکتے ہیں یہی پیسچن تھا دو پوائنٹ جو ہمیں ڈلیٹ کی ہیں وہ ڈریکٹلی کیوں نہیں کر سکتے ہیں ایسے ہی تھا ہافیز عواز آ رہی ہے کہ آپ نے سینٹر والا پوائنٹ ریموو کیا تھا سائیڈ والے پوائنٹ لگائے بغیر وہ تھوڑا سا کرب ہوا تھا اسے جہاں جہاں تک اس کے پچھلے نوڈ ہیں وہاں وہاں تک اسے روٹیٹ ہو جانا چاہیے تھوڑا سا کرب ہوا وہ جو اس کے جہاں تک کرب ہوا اس سے پیچھے آرڈی پوائنٹ لگے ہوئے تھے یہ پوچھ رہا ہوں ہاں جی بالکل آرڈی لگے تھے یہ دیکھیں ابھی میں یہ پوائنٹ ڈلیٹ کروانا چاہ رہا ہوں یہ جو نیچے لگا ہوئے تو اس سے کیا ہوگا اگر ڈریکٹ لگتے ہیں تو ہمیں لگانے کیوں ضرور تھا اس کے قریب اچھا اس کی کیا ضرورت ہے وہ ہی بتانے لگا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں ڈلیٹ کر رہا ہوں تو یہ کیا بن گیا ہمارا ادھر کیا تھا ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کرب ہو جائے ٹھیک ہے پین ٹول کو یوز کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کرب ہو جائے یہ والا جی لاس والا پوائنٹ ہے تو اس کو کیا کرتا ہوں میں ڈبل کلک کر سکتے بھی ڈلیٹ کر سکتے ہیں آپ یہ ایک بار کلک کریں اور اس کو ڈلیٹ کر دیں ڈلیٹ کا بٹن جو آپ کے کی بورڈ کے اوپر ہے میں نے وہ کیا تو اس طرح کی شیپ ہوگی ہماری شیپ ہی ساری خراب ہوگی تو ابھی دیکھیں کہ اگر اس کو پوائنٹ ہم ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا کریں گے ایدھر ڈبل کلک کر دیں یا جب جیسے ہم پہلے نوڈ ایڈ کرتے تھے ایک بار کلک کر دیا ایک بار کلک کر دیا ایدھر ایک بار کلک کر دیا اب ہمارے اس کے آگے اور پیچھے دونوں سائیڈوں پر اس کے پوائنٹس لگ گئے ہیں تو یہ اب ان سے باہر نہیں جائے گا ان سے زیادہ یہ سموٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ابھی Hannah یہ س También آپ نے میں پوائنٹ لگائے ہیں جیسے پہلے ہی پوائنٹ لگے ہوتے ہیں ابھی لگائے ہیں جو آپ نے پی ان لگائے ہیں اور ان سے پہلے آپ نے ریموک کیا اس کا تھوڑا تھوڑا کر ہbo Charcontrol سے پیچھے جہاں تک ThiG خراب ہوٹے ہوا تھا وہاں پہلے ہی پوائنٹ لگے ہیں نہیں نہیں ہے تو میں نے ابھی لگائے ہیں خود پوائنٹ یہ دو آئیڈ نہیں کیا یہ دو اس طرف آئیڈ کی ہیں دو اس طرف آئیڈ کی ہیں اس سے پیچھے پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں جو نظر نہیں آرہے ہمیں ہم یہ لگایا جب سینٹر والے کو ریموو کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہے ہیں دو یہ دو لگا لیے اور سینٹر والا ہم ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ تھوڑا سا ادھر آپ کو کر دے گا جو ہم نے نئے پوائنٹ لگائے ہیں ان کے درمیان میں سی نکال دے گا جہاں پہ کر دے گا اگر اوپر پوائنٹ بہت زیادہ دور لگے ہوئے ہیں اس لئے اس نے بڑا کرد بنا دیا ایک پوائنٹ ڈلیٹ کروایا کرد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا بنا دیا دونوں کو جو میٹل پوائنٹ ہے ڈلیٹ کیا دونوں پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے جو بہت زیادہ دور لگے ہوئے ہیں ایک یہ والا آپ کا لیفٹ والا اور ایک رائٹ والا سینٹر والا اس نے ڈلیٹ کیا تو پوائنٹ جو ہے یہاں بننے کی بجائے اس نے اوپر سے سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے پوائنٹ صاحب سے جوائن ہی رہے ہیں ابھی کیا کیا ہے ہم نے یہ دو یہ لاسٹ والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے ڈلیٹ کرنا ہے اس کے آگے اور پیچھے دو پوائنٹ لگائے تاکہ یہ صرف سینٹر والا سموٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ اس نے کیا کیا ہے سینٹر والا دلیٹ کر دیا کلیٹ کروایا اسے ایک بار تو اس نے آپ کی کوہ بنا دی یہاں پہ آگا ٹھیک ہے اب اس پہ اوپر کلیٹ کریں اس کو ڈلیٹ کروائیں تو یہاں پہ اس نے اس کو بلکل سموٹ کروا دیا ٹھیک ہے اب پوچھیں نیچ پوائنٹ سر میرا کوششن ہے ایک جویریہ مرین جی جویریہ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے اس میں نوڈز کیسے ایڈ کی ہیں اور آپ نے ڈلیٹ کیسے کی ہیں نوڈز ایڈ کیسے کرنے ہیں اور ڈلیٹ کیسے کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے کوئی سے بھی شیپ لی میں بالکل سٹیٹ لے رہا ہوں بھی تا کہ آپ کو زیادہ کلیر ہو جائے کوئی کچھ بھی لے لیں ٹھیک ہے یہ ہی لے لیں آپ اس کو کر لیں کلر یہ آپ کے پاس یہ تھا جو آپ نے پین ٹول سے ڈرا کی ہے ٹھیک ہے اتنا ہے کلیر آپ کو اس میں پوائنٹ ایڈ کیسے کرنے اور ڈلیٹ کیسے کرنے ٹھیک ہے یہ اس سے بار ہم نے جانا شیپ میں یہ شیپ ٹول آپ کے پاس اس کے اوپر کلک کریں یہاں پہ ایک بار اور جہاں پہ آپ نے پوائنٹ لگا رہا ہے ٹھیک ہے میں نے ابھی لگانا ہے پوائنٹ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کو ٹلڈ بلیک جو آپ کے ایک کرسر کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا ٹلڈ بنا ہوا یہاں پہ پوائنٹ لگے گا جہاں پہ دیا ہے لگانا چاہے یہاں پہ ایک بار کلک کریں ٹھیک ہے یہ اوپر آپ کو تین ڈوٹ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو کلک کر دیں تو یہ پوائنٹ بن گیا اگر آپ نے اس طرح نہیں کرنا آپ ادھر ہی ڈگل کلک کر سکتے ہیں دو بار کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آف سے لگ جائے گا یہ پہلے بھی ہم نے کور کیا کنٹرول کیو دبانے کے بعد جی کنٹرول کیو دبانے کے بعد دو بار کلک کرنا جی چیس ہو گیا اگر ڈبل کلک نہیں کرنا چاہا رہے ایک بار لگا لیں پوائنٹ اس سے بار یہ اوپر نوٹ آ رہے ہیں آپ ادھر سے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایڈ ہو گیا اچھا اب آپ کو سکشن ہے یہ ایڈ کرسے کرنا آپ کو سمجھ آگی یہ جو آپ نے اوپر سے بتایا ہے ابجیکٹ سے یہاں سے نہیں مجھے سمجھ آئی بس یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جو سلیکٹ ٹول ہے اسے جو نیچے کرب سا بنا ہوئے ایڈو کے ساتھ اس سے سلیکٹ کریں تو ہم جہاں سے اس کو کرب کرنا چاہیں تو وہاں پہ پوائنٹ آ جاتا ہے ہم پوائنٹ آیا کر رہے ہیں یہ سب اپر ہیں یہ ہم نے لیکھی ہم سلیکٹ کیا سلیکٹ ٹول اس کو کہتے ہیں اس کو دورہ سلیکٹ ہیا اور یہ نیچے پوائنٹ آ آئیڈ کرنا چاہے یہ جہاں آپ کو الالے نظر آئے گا یہ جہاں بال Saf پر اس لیک ہے اس لیکھن ہے گے باؤنڈری کے اوپر یا یہ اپر اچھے sentenced آ رہا ہے یہ مجھے سمجھ آ گیا جی یہ آ گیا ایک بار کلیک کرنے اس کے اوپر اور یہ اوپر تین ڈاٹ بنے ہوئے ہیں یہ گرین کلر اور ریڈ کلر یہ گرین کے اوپر لکھا ایڈ نوڈ اور ساتھ پر لکھا ہے ڈلیٹ نوڈ آپ اس کو پریس کریں تو یہاں پہ یہ پوائنٹ لگا دے گا یہ نیو پوائنٹ ایڈ ہو گیا اگر اسی کو دلیٹ کرنا ہے اس کے اوپر ایک بار کلیک کرنے یہ ساتھ بلکل ڈلیٹ کا ہے اس کو ڈلیٹ کرنے میں پوائنٹ نکال دے گا جو آپ نے ابھی لگایا کسی اور کو ڈلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈلیٹ کر دیں اس کو کرنا چاہ رہے ہیں یہ ڈلیٹ کا بٹن بھی آپ پریس کر سکتے ہیں کلیک کر کے اور اوپر سے بھی کر سکتے ہیں میں بٹن سے کر رہا ہوں تو یہ ایسا ڈلیٹ ہو جائے گا سیوزنے سر آپ کے بات میں سے یہ ڈلیٹ والا دوبارہ بتا دے گا ریڈ جو پر نوڈ شو ہوتا ہے اس کا مطلب دلیٹ ہوتا ہے ریڈ کا لڑکا جو پر نوڈ شو ہوتا ہے ساتھ لکھا دیا ہے ساتھ لکھا دیا ہے یا آپ ماؤس لے ٹھئی ہے آپ ماؤس لے کے جائیں تو وہ دلیٹ آ بھی جائے گا ساتھ بتا دے گا آپ کو یہ کلیر ہوا سب کو طرف مجھے ایک ویسن پوچھنا تھا یہ جو ریڈ والی شیپ بنائی بھی ہے سیمی مون جس میں بنایا اس میں جب بیک آتے ہیں میرا وہ بیک نہیں آرہا وہ بیک کس طرح آیا تھا کنٹرول زی کر لیں یہاں اوپر آپ کے پاس یہ آرہا ہوتا ہے انڈوپ اپشن مدر سے کلنے سر یہ نہیں پوچھ رہی وہ بیک لائن آپ نے کیسے لگائی تھی آپ نے کہا تھا کہ آلٹ کے ساتھ پریس کر کے بیک آتا ہے لیکن میرا آلٹ کے ساتھ پریس کر کے بیک نہیں آرہا زینب آپ کا ہوگے جوائیں کیا ایشو آرہا کیا ایشو آرہا ادھر سے یہ کب بنایا ٹھیک ہے ایسے ابھی کہا ابھی ہم یہ دیکھیں ادھر میں جانا چاہوں بیک آنا چاہوں ایسا ہی ہو رہا میرا بیک نہیں آرہا آپ اس کے اوپر جائیں گے یہ دیکھیں موڑ دے دیا ٹھیک ہے آلٹ پریس کر کے ایک بار آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں ادھر جو پاپ بنایا تھا وہ چھوڑ دیا اس نے وہ ریلیز کر دیا جب آپ جدھر چاہیں موڑ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کے نیچے جانا چاہ رہے ہیں ادھر سے کر لیں ٹھیک ہے اور پھر ہم جب جوائنٹ رہائیں گے تو پھر ایسی کرے گا تو دوبارہ آلٹ پریس کریں اور ادھر اس کو ریلیز کروائیں ٹھیک ہے اور یہ ان کو ملا دیں پوائنٹ ڈیلیٹ کر دیا پھر یہ ان کو ملا دیں آپ پھر ہی مسئلہ دیا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کرنا کر کے دیکھیں اگر ہو رہا ہے تو میں دیکھ رہی ہوں سر جب میں واپس آتی ہوں تو اس کو کرو لے رہا اس کو دوبارہ اسے ماؤس کو پکڑ کے لیفٹ کو لے کے جانا ہے آن جی پھر ماؤس سے کریں گے تو بھی کرو ہوگا جیسے اوپر والا آپ نے کرو بنایا نیچے والا بھی اسی بنانا ہے ماؤس کو پکڑ کے نیچے کے جانب لے کیا ہے تو تب ہوگا یہ اور کسی کا کوئی ایسیو ہے یہ پینٹور کی تین چار ٹکنیکس ہیں ڈرائن کرنے ڈرائن کرنے کی کوئی بھی چیز ٹھیک ہے وہ ہم دیکھ لیں سیلیکشن ٹول کے نیچے والا جو ٹول ہے وہ پھر اس لائن کرو ہی ہے وہاں بھی وہاں سے بھی تو ہم اس کو کلک کر کے لائن کو لائن کی اوپر آ سکتے ہیں کرو کس کو لائن کو کرو وہ جو سیدھی لائن ہے اس کو کرو لائن کو لانے کے لئے ہم ہم اس ٹھول کو بھی تو کلک کر سکتے ہیں یہ آرڈ پلاس کلک پھر لائن سے پکڑ کے اس کو کرنے اس طرح بھی تو ہو سکتا کس کو کر سکتے ہیں وہ جو اوپر ایک سیدھی لائن لگی ہے ایک سیدھی لائن جیسے آپ نے مچھلی بنائی مچھلی کو کر سکتے ہیں سیدھی لائن پہل اندر لگی ہوئی تھی اس لائن کو مچھلی کی لائن کو پھر لے گیا گلائی پہ وہ تو اس کر سکتے ہیں کسیدھا ٹکنیکس ہیں ابھی ہم نے ساری کور نہیں کی پان شیئر پان ٹھول مچھلی مچھلی بنا دیں دبا 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 ٹھیک ٹھیک چلیں اس لی کی ڈرائن کر لیتے ہیں لگا رہا یہ اوپر والی جو اس لی میرا بیک پتلا جو ہے جب میں واپس لے کے آتی ہوں وہ کرو نہیں آرہا پکڑ کے دیں کون سا نہیں آرہا سر جب واپس آتی ہے نا اس کو بیک سے آلٹ دبا کے واپس آتی ہوں تو اس کو میں ماؤس کو کلک کر آرہی تو وہ سی بی لائن آرہی آرہی اس کو کرو نہیں بن رہا چلے یہ دیکھتے ہیں ابھی کرو بناتے ہیں ابھی کرو کرتے ہیں یہ بلال کو میرے سٹارٹ سی پوائنٹ آپ نے لگائے یہ پہ لگائے یہ پہ لگائے اس کے بار یہ سینٹر میں لگائے ٹھیک ہے ادھر سی کرو کرو لیں آپ ٹھیک ہے پہلہ طریقہ یہ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچ آپ اس کو روٹیٹ کروائیں اس کے بعد یہ پہ لگائیں روٹیٹ لگائیں یہ پہ لگائیں وہ بائیر تھا اس لیے کرنے میں جہرہ اس کو ڈریکٹی نور سے پکڑ کر روٹیٹ ہو گیا کدھر پکڑ کے جہاں آپ نے پہلے سیدھی لائن لگائے تھی اس کو روٹیٹ کر دیا ہاں جی روٹیٹ میں بتایا تھا کہ دو میتھڑ دیں ٹھیک ہے یہ نیچے والا کرتے ہیں تو آپ کو کلیر ہو جیسا جی جی پہلے یہ کیا ٹھیک اس کو روٹیٹ کر والی ہم نے ٹھیک کہ یہ پہ چھوڑا نیکس بھی تقریبا اس سے ملتی گلتی ہمیں چاہیے کر تو یہاں پہ آپ پوائنٹ لگا دیں نیکس والی بھی اسی طرح کی چاہیے اس کو آپ روٹیوٹ کر دیں ٹھیک ہے نیکس والی بھی ایس یہ بڑی ہو گی ہے یہ پہ ایسے جوائن کروالیں اس کے بعد پھر آر سے ختم کریں آر سے ختم کرتے ہیں تب نہیں آر سے کریں گے پہلے میں نے بتایا آپ کو پوائنٹ صحیح نہیں کروار رہا چھوڑ کریں پوائنٹ چھوڑ دیتا ٹھیک ہے لیکن یہ پتہ نہیں کیوں کیوں نہیں چھوڑ کریں نا مطلب اس کو پہلے یہاں پہ چھوڑ دیتا اس کے بعد دوبارہ ایک بھائی پھیک کر لیکس کیا سے بھی تو یہ چھوڑ دیتا نا شوید دیتا چھوڑ دیتا چھوڑ چھوڑ کے اگر نہیں اس طرح کر رہا مسئلہ کے چھوڑ کے دوبارہ لگا سکتے پوائنٹ چھوڑ دبل کلک کر کے پوائنٹ دوبارہ لگا رہے اگر آج سے پیش ہو رہا یہ ابھی ہمارا پوائنٹ لگ جا ٹھیک ہے یہ والا پیش والا اس کو چھوڑا زیادہ کرتے ہیں کم کرتے ہیں یہ پہلے کی بنی ہوئی تھی ریڈ والی ابھی بلیک والی ابھی ڈرا ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ والی لیچے والی یہ اس طرح ٹرانی کی ہے تو ابھی دوسری ہم کرتے ہیں کہ سیدھی لائن لگانی ہے ہوئی جی ہوئی لگا کلر جس پہلی لگا تھا تھوڑا سا زیادہ کر دیا